سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آئے دن امارتیں گر رہی ہیں یہ کون سی امارتیں ہیں جو گر رہی ہیں اور ان کی پرمیشن کس نے دی یہ اجازت نامہ کس نے دیا کبھی ہم کہتے ہیں گل بہار میں گر رہی ہے کبھی ہم کہتے ہیں ریزویہ کولونی میں گر رہی ہے کبھی ہم کہتے ہیں گلشن میں گر رہی ہے کبھی ہم کہتے ہیں لیاکت آباد میں گر رہی ہے ایک بلڈے کے بھی گر رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے سنیریو کراچی کا یہ ہے کہ کراچی جیسے جس کو تقریباً تین کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے جس کو بہت سارے ادارے اپنے طور پر چلا رہے ہیں لکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر جو وزارت بلدیہ ہے اس کے ماتحد بہت سارے ادارے ہیں جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی جو کہ میئر کے انڈر نہیں آتی کیڈیے کے انڈر نہیں آتی کیمسی کے انڈر نہیں آتی یہ الگ انڈیپنڈٹ ادارے ہیں بہت سارے ادارے ہیں بہت سارے اور ادارے ہیں بے ہنگم قسم کا انوائرمنٹ ہے ہر ادارہ اپنے طور پر کام کر رہا ہے اور ایسے ایسے کام کر رہا ہے پیسے لے کے کہ شاید دنیا میں کسی بھی اس سطح کے شہر میں ایسا نہ ہوتا ہو بلڈنگیں گرتی ہیں لوگ جہاں باق ہوتے ہیں لوگ ہی املاک کو نقصان ہوتا ہے بلڈر بھاگ جاتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کا کوئی بھی ذمہ دار آدمی سامنے نہیں آتا سندھ گورنمنٹ کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں ہے کہ کوئی اس پہ ذمہ داری کس پر آئید ہوگی ورسہ کو کیا ملے گا ان کا گھر ٹوٹ گیا اس کے بعد کیا ہوگا سینیریو کس سائٹ پر جائے گا اب یہ خبریں چلی رہی ہوتی ہیں اندادی کاربائیوں کے کچھ عرصے کے بعد یہ ایک اور بلڈنگ کر جاتی ہے اور یہ سلسلہ مسلسل جا لی ہے کراچی کو کون اور کب اون کرے گا سندھ گورنمنٹ اون کرے گی سندھ گورنمنٹ بہت دور رہنا چاہتی ہے کراچی سے عملی طور پر گراؤنڈ پر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ رسمی طور پر سامنے آکے ایک آدھا بیان جاری کر دیا جائے ہم نے دیکھی لیا سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی صورتحال ریگلر بیسیس کیوپر کے وہاں پر کس طرح کے آفیسرز ہیں اور ان کے اوپر کتنے الزامات ہیں نیب نے کتنی کتنی بار گرفتار کیا ہے اتنی بار گرفتار کرنے کے بعد چھوڑا ہے اور اب بھی نیب کے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں رشوت کا ایک ایسا منظر نامہ پیش کرتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے جہاں پر کوئی ایک آغاز ایک اپروبل بغیر پیسوں کے ہو ہی نہیں سکتا اور بلڈنگ کے بن رہی ہیں کراچی کے اندر بھی بن رہی ہیں اور ہیدر آباد میں بھی اور سکھر میں بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے ایک پورا سسٹم ایک ایسا بنا دیا جس کے اندر پیسہ چل رہا ہے اور اب سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے چیف سیو پاکستان جناب جسیس گلزار احمد صاحب ایک بار نہیں کئی بار یہ کہتے رہے چیف سیکیٹری نے ممتاز شیخ صاحب نے سسپنڈ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے تقریب اٹھائیس آفیسرز کو انہوں نے حلہ بول دیا آفیس کے اندر آکھے بلدہ کیسز بھی ہیں نیپ کے کیسز بھی ہیں ان کے خلاف پورے معاملات بھی ہیں ثبوت بھی ہیں اور دھڑلہ ان کا ایسا کہ انہوں نے آکھے آفیس میں کر دیا اس کے بعد فائنلی ایف آئی آر درج ہوئی ہے لیکن ایف آئی آر جو درج ہو رہی ہیں اس کے اوپر گرفتاریاں نہیں ہو رہی کس طرح کی گورننس ہے سندھ کے اندر کس طرح کی منجمنٹ ہے وزیراعال حسین مرادلی شاہ صاحب کس سطح کے اوپر کام کر رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں بہت ساری وزارتیں ان کے پاس ہیں لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں ایفورٹ کیا ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کس اوبے کے سب سے بڑے شہر کے اندر گورننس کس طرح کی ٹھیک ہونی چاہیے آخر کیا امنان خان صاحب کراچی کو اس سطح پر لیں گے جہاں پہ لاؤس ٹھیک کیے جائیں آخرٹیز بہت ساری ہیں ان کو ایک جگہ پہ گیا جائے اور کسی ایک شخص کو پکڑا جائے کہ تم نے یہ کیا اب تو ہوتا ہے حادثہ پھر دوسرا پھر تیسرا اور پھر چوتھا اور پھر پچھا اور پھر تسوہ حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن ذمہ دار نہیں پکڑا جاتا میں آپ کو ایک پیکج دکھانا چاہتا ہوں جس کے اندر حالیہ یہ جو ریزویا سائٹی کے اندر بلڈنگ گریہ ہے اور اس کے بعد کا سنیاریو سید بلڈنگ کنٹرل آتھارٹی میں انواریمنٹ ہائے کیا اور اس کے بعد میں گنماؤں گا آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں اور ایک اور صاحب کا بھی سوٹ سنماؤں گا کہ ان کے صاحب جو ہیں ڈریکٹر بلڈنگ کنٹرل آتھارٹی وہ کس طرح ان سے پیسے بنواتے تھے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ پیکج کوئی ہے ذمہ دار ایک حادثہ اس کے بعد ایک اور حادثہ پھر ایک اور حادثہ چالیس چالیس گز کے ساٹھ ساٹھ گز کے سو سو گز کے جو پلوٹس ہیں اس کے اوپر دو منزل بنتی ہیں اس کے بعد بلڈنگ کنٹرل والے اور پیسے لے کر منظوری دیتے ہیں اور پھر دو تیر منزلے اور بنتی ہیں اس کی بیس ہوتی نہیں ہے بنیاد مضبوط ہوتی نہیں ہے بلڈنگیں بنتی جاتی ہیں فلورس بنتے جاتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر یہ بنتے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ گرتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ایف آئی آر درج ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کئی سالوں سے یہ صورتحال ہے دیکھی جاری ہے کم از کم پچھلے بارہ سالوں سے جو کراچی کے اندر سند بلٹنگ کنٹرل آتورٹی نے مختلف ٹاؤنز کے اندر کیا ہے جو رشوت ستانی کا معاملہ ہے کیش ان کی گاڑیوں سے گرتا ہے سامان ان کی جیبوں سے گر رہا ہوتا ہے گھڑیاں یہ باٹ رہے ہوتے ہیں موبائل یہ باٹ رہے ہوتے ہیں دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا رشوت کب ادارہ ہوگا جو سند بلٹنگ کنٹرل آتورٹی ہے یہاں کے ایک ڈریکٹر ہے جن کو نیپ پہلے بھی گرفتار کر کے لے گئی تھی عادل عمر صدیقی صاحب ان کے نائب کاسیت جو ان کے گھر پہ کام کرتے ہیں ان کے بچوں کو لیانا لے جانا سارے معاملات کرنا انہوں نے اپنے نائب کاسیت جس کا نام ہے نومان عمد خان اس کے نام پر ایکاؤنٹ کھولا اس میں یہ رشوت کے پیسے ڈالتے رہے پیسے وہاں آ رہے ہیں بلڈر سے لیے جا رہے ہیں جو گھر کی منظوری کے لیے آ رہے ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں اس ایکاؤنٹ کے اندر رکھ رہے ہیں اور رکھی جا رہے ہیں کافی سالوں سے اور ان کے رشداروں کے بھی ایکاؤنٹ کھلوائے ہیں اس میں رکھی جا رہے ہیں نائب نے ان کو بلایا اور جب اس نے پوچھا نائب نے تو انہوں نے پوری کہانی سنا دی پیسے سب سامنے لیا ہے میں عادل عمر صاحب کی پر تصویر دکھاتا ہوں جو اس وقت دھڑلے سے پورے سب کو دھمکار ڈرا رہے ہیں نائب انہیں اٹھا کے لے جا چکے انہیں گھر سے کرون روپے نکلے تھے وہ تصاویر بھی میں احمد سے کونگو وہ چلائے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں نوید احمد خان صاحب کس طرح مان رہے ہیں کہ کس طرح وہ پیسے لیا کرتے تھے ان کا ایک آنٹ اسعمال ہوتا تھا ایک ڈریکٹر بلڈنگ کنٹرول کا رشول دیتا تھا وہ رشولت کس طرح سے اسعمال ہوتی تھی سنیے نوید احمد خان جی میں نوید احمد خان ولد خلیر احمد خان سن بلڈنگ کنٹرول آفتارٹی کے اندر نائب کاسید ہوں اور عادل عمر صدقی کے ساتھ میں سن دو ہزار سن کے ساتھ ہوں اس کے گھر پہ ملازم کام کرتا تھا ملازم کے ساتھ ساتھ سامنے لے کہ میں ان کے گھر کے سارے کام میں ہی دیکھتا ہوں تھا کہ میں بچوں کو لے کے جانا آنا گھر کے جو بھی ہیں سودہ صرف سارے کام بینک کے جو کام تھے اس کے چیک ویک جمع کرانے کیش نکال کے لے کے آنا سارے کام میں ہی کرتا رہا اور پھر اس نے مجھے بولا کہ اپنی فیملی کے نام پہ اکاؤنٹ کرنے لیے میں نے اپنے نام پہ اکاؤنٹ کھولا تھا میں اکاؤنٹ میں جو پیسے آتی تھے وہ عادل عمر صدقی کے تھے جو رشوت کے پیسے آتے ہیں چیک کے صورت میں تو اس نے وہ میرے اکاؤنٹوں جمع کرتا تھا اور ان سے پھر وہ پیسے نکال کے اپنے ذرائع میں جو جو اس نے پرچیز کرنے کوئی چیزیں ہیں تو وہاں ان میں یوز کرتا تھا پھر اکاؤنٹوں کو پھر میرے مجھے شانکتی کا اکاؤنٹ کھولی تھی تو میں نے ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھول لیتے جس میں سے بھی عادل عمر صدقی کیا پیسہ آتا تھا جو رشوت کا پیسہ تھا سارا تو اس کے بعد یہ کہ نیب کی ریڈ پڑی یہ گھر کے اندر جو ان کے گھر پر کچھ نکلا سامان وغیرہ تو وہ کچھ چیزیں تو میں لے کے وقت پہ نکل گیا تھا جو میں نے وقتا نکل گیا تھا جو میں نے وقتا نکل گیا تھا اس کے بعد پھر نیب نے مجھے بلائیا وہاں پر پوچھ پاس کرنے کے لیے تو میں نے جواب گیا ٹھیک ہے میرے نام پہ اکاؤنٹ تھے میری فیملی کے نام پہ اکاؤنٹ جو نکلیں ان میں سارا پیسہ کس کا آئی ہے تو میں نے سب وہ عادل عمر صدقی کا پیسہ ہے اس میں آپ چیک کر لیں یہ نام پہ کوئی پراپٹی نہیں ہے کوئی نام پہ کچھ ہے تو نام یہ اتنی حیثیت میں ایک نائب کا ہمارا عدالتی نظام کیا ہے ہماری گورننس مینجمنٹ ہمارے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں جہاں باق ہو رہے ہیں بچوں کی لاشیں نکل رہی ہیں اب بھی ملبے کے اندر زندہ لوگوں کے بارے میں تلاعات ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایف آئر کٹتی ہے اس کے بعد ایک اور ایف آئر کٹتی ہے پھر ایک اور حادثہ ہوتا ہے پھر خبریں چلتی ہیں ہم بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں اس کے بعد پھر خبریں چھپتی ہیں اور اس کے بعد سینیریو ہوتا رہتا ہے نوٹس ہو جاتا ہے وزیراعلا نوٹس لیتا ہے گورنر صاحب نوٹس لیتے ہیں وزیر صاحب پہنچ جاتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے دو چار پانچ دن تک اس کے بعد پھر وہی سینیریو آخر یہ کب رکے گا ہمارے نمائند ہیں امجد قائم خانی بہت متحرک رہتے ہیں ایک ایک چیز کو جانتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں قائم خانی صاحب سندھ بیلڈنگ گنٹرول آثورٹی ایسا لگتا ہے کہ جب ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں آفیسرز کے خلاف محتل ہو رہے ہیں انکوائریز ہو رہی ہیں تو کوئی نتیجہ نکلے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی نتیجہ نکلے گا بڑے سٹیپس لیے ہیں ایف آئی آرز درج ہونا انکوائریز ہونا محتل ہونا کوئی نتیجہ نکلے گا کسی ذمہ دار کو پکڑا جائے گا ایف آئی آرز درج ہوتی رہتی ہیں پروگرام ہوتے رہتے ہیں ریکورٹ بریکنگ خبریں ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر یہ سارے معاملات ایک دفعہ پھر رک جاتے ہیں اس بار بھی ہونا ایسا ہی ہے ایف آئی آرز درج ہو گئی افسران موتل بھی ہو گئے لیکن اب تک ایک شخص بھی جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا یہ سمجھ لیں کہ نہ جب تک گرفتاریاں نہیں ہوں گی تب تک کوئی عمل نہیں ہوگا اس حوالے سے کوئی خوف کی سزا نہیں بیٹھے گی آج بھی آج کی تاریخ میں اس امارت گرنے کے بعد اس کے پہلی امارتیں گرنے کے بعد آنکھ بھی شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہیں ایک اہم بات اگر آپ مجھے اجازت جائیں سبیل صاحب تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ امارتوں کے ان امارتوں کے نقشے منظور نہیں کیے جاتے یہ تمام کا تمام کام آپ سے ریکارڈ ہوتا ہے آپ جس بیلنگ جو بیلنگ گریے جا کر چیک کر لیجئے اس بی سی اے میں اس کا آپ کو ریکارڈ نہیں ملے گا تمام کے تمام صرف زمانی احکامات پر کہ وہ کام کرنے کی اجازت دیجئے جاتی ہے سنڈ بیلنگ کنٹرول آتھارٹی کے جو اہلکار ہیں وہ موقع پر موجود ہوتے ہیں علاقہ پولیس ماں موقع پر موجود ہوتی ہے جو اپنی نگرانی میں تعمیرات کراتی ہے تعمیرات کرانے کے بعد جب یہ بیلنگ گریتی ہے اس بی سی اپنا پلہ جھاڑ لیتی ہے کہ ہم سے تو اس کی بیلنگ پلان کی منظوری ہی نہیں لیجی تو اتنا منظم سرین گھنڈا ہو رہا ہے پورے شہر کے اندر کہ آپ کسی کو بھی مرد الگام نہیں پھیرا سکتے ایسی کسی بھی مندم ہونے والی عمارت ایسی کوئی بھی عمارت کا سوج نہیں لگا سکتے کہ اس وقت کس ڈاریکٹر نے اس نقشے کی منظوری دی ایک چیز بتائیں قائم خانی صاحب امجد ایک چیز بتائیں ایک چیز بتائیں جب یہ کراچی بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی تھا اس میں اور سن بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی اس میں کیا فرق ہے جب یہ میر کے اندر تھا یہ ادارہ تو کس طرح پروفارم کرتا تھا آج یہ لوکل گورنمنٹ منسٹر کے اندر ہے یہ ادارہ تو کیا فرق ہے اس میں کیسے کام کر رہا ہے پھر زمین آسمان کا فرق ہے سلسطہ زمین آسمان کا فرق ہے یوں کہوں گا ایک دو ہزار جارہ میں جب یہ سن بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی بنائی گئی ہے تو اس کے اندر غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں جب غیر انجنئرنگ سے شعبے سے واپسہ افراد جن کا تعلق نہیں تھا انجنئرنگ سے وہ اس شعبے میں آئے ہیں تو پھر انہوں نے اس شعبے کو کمائی کا دھندہ بنا لیا دیکھتے ہی دیکھتے جو ادارہ ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ سب سے زیادہ کرکتری میں زیادہ اور کمائی کا دندہ یہی ہے طریقہ سار ان کا جو طریقہ واردہ پہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو آج تک کبھی کسی چینل نے کسی اخبار نے بریٹ نہیں کیا کہ کسی بھی بیلڈنگ کا نقشہ منظور نہیں کیا جاتا صرف اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی جاتی ہے اور مالکان کے حوالے کر بھی جاتی ہے جی فیصل جاؤ بہت بہت شکریہ امجد بہت بہت شکریہ یہ صورتحال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا جہاں پہ ریگلر بیسز کے اوپر رہی ہیں جب یہ کراچی بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی تھا تو اس کے اندر جس طرح امجد کہہ رہے تھے پروفیشنل انجنئرز ہوتے تھے ایک پروسس ہوتا تھا میئر کے اپروپل کے بغیر کچھ نہیں ہوا کرتا تھا جب سے یہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی بنا ہے تو اس کے اندر بے قائدگیاں بھرتیاں کرپچن برا حال ہے ہو کچھ نہیں رہا ایک کے بعد ایک حادثہ ایک کے بعد ایک اب میں رمیش کمار صاحب ہیں ڈاکٹر رمیش کمار تحریک انصاف سن کا تعلق ہے بڑے سچائی کے ساتھ بات کرتے ہیں آج بھی امید ہے کہ اسی سچائی کے ساتھ بات کریں گے رمیش کمار صاحب یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آپ یہاں رہتے ہیں آئے دن یہ حادثات ہوتے ہیں آئے دن ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں بچوں کی رو ٹی وی آوازیں چھتے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کا پیسہ چلا جاتا ہے رشوت خوری کا ایک ناختم ہونے والا سیناریو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثارٹی میں یہ آخر فیڈرل گورنمنٹ جو انقلاب کی ریفارمز کی بات کر رہی تھی کیا آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں پیٹرہ کی گورنمنٹ دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ اس کو ٹھیک کریں انہیں اوفیسر کو پکڑیں گریفتاریاں ہوں ادارے کو ٹھیک کریں لوگ کی جانوں سے نہ کھیلیں یہ آخر ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول نہیں ہے مگر مورلی پریشر ضرور ڈال سکتے ہیں جیسے ماضی میں کراچی میں دہشتگردی تھی پیپلز پارٹی کی ویل نہیں تھی مگر فیڈرل گورنمنٹ نے ویل دکھائی تو دہشتگردی کے خلاف سارے کٹھے ہو گئے اور دہشتگردی کو کافی حد تک کنٹرول کیا اس طریقے سے کراچی ہو یا پاکستان پورا ہو جس بھی ادارے کے اندر جو میس منیجمنٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے مگر آخر کب تک یہ چلتا رہے گا سسٹم ایسے کوئی نظام اگر آپ دیکھیں ہر منسٹری کے اندر اگر دیکھیں آپ ریوینیو کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت ساری زمینیں آج بھی اگر آپ چلے جائیں نوری آباد تک نوری آباد سے آگے چلے جائیں ان کے کاغذات ہی نہیں بنے ہوئے ہیں سب قبضے کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اتھارٹیاں بھی بن گئی آپ کراچی اتنے بڑے بڑے پلادہ بن رہے ہیں کبھی ان کو منہ کیا جاتا ہے کبھی ان کو پرانی ڈیٹ کے اندر اینو سیاں دی جاتی ہیں کبھی اینو سی دی نہیں جاتی ہے آپ کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے دنیا کے اندر اتنی بڑی ہائرائیز بلڈنگ بنتی ہے ان کے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم سے دو گھنٹے دور جو ہے وہ آپ دیکھیں دبائی کے اندر ریگستان کے اندر کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر دیا خوبصورت طریقے سے ہم اگر اونرشپ کا معاملہ ہے سندھ کے اندر اونرشپ کا معاملہ ہے دکشاں میں آپ کو چند نموک لیے روک رہا ہوں ایک کرونا وائرس سے مطالق بریکنگ نیوز ہے ہمارے انکر سلمان ہمیں وہ بریکنگ نیوز بتائیں گے بڑی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے سارے دنیا کے اندر ایک پینک ہے میں اس سٹوری پر بھی بات کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر قیسر سجاد سے ہم اس پر بات کریں پاکستان بڑا محتاط انداز کے اندر کرونا وائرس کو لے کے چل رہا ہے دنیا کے اندر بہت عجیب و غریق وسم کی ڈیولیمنٹ ہے لیکن اس سٹوری پر بات کریں گے میں آپ کو وہ صاحب جس کا ذکر کر رہا تھا میں آپ کو جس میں عمدت قائم خانی بھی کہہ رہے تھے اور سب کو معلوم ہے کہ ایک صاحب ہے جو نیب نے ان کو گرفتار کیا میں چاہتا ہوں آپ کو تصویر دکھا ہوں ان کا نام ہے عادل عمر صدیقی یہ ڈریکٹر ہیں بلڈنگ کنٹرول میں ان کے بارے میں کاریاتا ہے جن کے نائب کاسر نے بتایا کہ یہ پیسہ استعمال کرتے تھے رشوت کا یہ دیکھیں آپ تصویر یہ پیسہ دیکھیں ان کے گھر کا نیب نے گرفتار کیا تھا ان کے گھر سے یہ پیسہ نکلا یہ پیسہ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے یہ کروڑا روپے نکلا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیب نے گرفتار کر لیا ریفرنس ہو گیا سپنس ہو گیا سب کچھ ہو گیا پھر یہ باہر دیا آگئے اور باہر آنے کے بعد سن گورنمنڈ نے دوبارہ ڈریکٹر بنا دیا اگین پھر ڈریکٹر بن گا یہ بھی ڈریکٹر ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایف آئی آر کروائی ہے دباؤ دیا ہے آرڈر دیا ہے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے آرڈر دیا ہے اب یہ گرفتار نہیں ہو رہا ہے ایسے 28 کے قریب آفیسرز ہیں جن کا بیک گراؤنڈ جن کے کرپشن کے معاملات نیپ کے معاملات سب کے سامنے ہیں آ رہے ہیں تصویریں ہیں ویڈیو ہیں گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں نوکر بول رہے ہیں گرفتاریاں نہیں ہو رہی گرفتاریاں نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب آپ نے اونرشپ کی بات کی تھی دبائی کی آپ بات کر رہے تھے بہت اچھی بات کر رہے تھے میرے ملک کے اندر اونرشپ کب آئے گی اس ملکے سب سے بڑے شہر کراچی میں اونرشپ کب آئے گی کب ایسا ہوگا کہ انصاف ملے گا لوگوں کو ہم بھی وہ ترقی دیکھیں ہم بھی وہ چیزیں دیکھیں یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ لاکھوں کروڑا روپے سامنے رکھے میں ایف آئی ایرز درج ہیں نیب میں ریفرنسیز ہیں گرفتاریاں ہوتی نہیں ہیں دھڑلے سے کام ہو رہا ہے فیصل دو چیزیں جو نا وہ ہونا ضروری ہے نمبر ون رائٹ پرسن فار رائٹ جاپ جہاں پہ انفلنشل پیپل جو ہے وہ نہیں آئیں گے سفارشی لوگ نہیں آئیں گے میریٹ کے اوپر آئیں گے تو وہ آٹومیٹک بہتر کام کریں گے دوسرا ہے پبلک پبلک خود کو بھی بہت زیادہ پبلک ہے جو تھرٹی فورٹی پرسن ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں روڈ پار کرتے ہوئے بھی سگنل دیکھتے ہیں مگر یہاں پہ آتے بھول جاتے ہیں اپنے گھر کی گلیوں کے اندر بھی اگر دیکھا جائے دیاتو میں سیڑھی آگے نکال دیتے ہیں راستے آگے چھوٹے کر دیتے ہیں خود ہماری خوبصورتی کو خراب کر دیتی ہے تو یہ اویرنیس ہونی چاہیے پبلک کے اندر بھی سسٹم بھی ہونی چاہیے حکومت کا اپنا سسٹم ہے کہ حکومت بالکل اویرنیس کرے حکومت تو روزنہ لگاتی ہے کہ بھائی سگنل نہیں توڑو آپ کی جان کے لیے نقصان کا آ رہا ہے بیلٹ باندھو آپ کی جان کے مگر ہم ان چیزوں کو نہیں نہیں سمالتے یار کون دیکھتا ہے میں آپ سے ایک اور چیز کے اوپر چاہوں گا کہ آپ ایک اپنی تجویز دیں اپنا ترجیہ دیجئے آپ گممنٹ پارٹی سے ہیں کراچی کے اندر ایک چیز جیسے پاکستان نے اکامات دیئے کراچی سرکل ریلوے کے 43 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے جس کے اوپر کراچی سرکل ریلوے کے تجابوزاد ہیں پچھلی گممنٹ نے بہت جابوزاد دی اس سے پہلے والے نے دی پرمیشن دیتے رہے جس طرح ہمارے ریپورٹر بھی بتا رہے تھے بغیر اجازت کے زبانی پرمیشنز ہوتی رہی بلڈنگیں بنتی رہیں لیکن کچھ منظوریاں آفیسرس نے لیگل دی اور اس پہ ہزاروں لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی اوورسیز پاکستانیز نے انویسمنٹ کی وہ بلڈنگیں بھی توڑی جا رہی ہیں میں صرف جو آپ سے جس انگل پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام آباد کے اندر کوئی ایسی بلڈنگ ہوتی ہے جس میں بڑے شروفہ بڑے اہم لوگ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے سابق چیفیس پاکستان جناب ساکھن عصار نے اس کے اندر ایک فیصلہ دیتے ہیں اور وہ فیصلہ ہی دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کورنن میں ایک حیات آور ہے اس کے اندر کہ وہ الوٹیز جو ہیں ان کے فیور کے اندر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں اور جرمان آئیت کر دیتے ہیں کراچی میں راشد مناز روڈ کے اوپر بھی تقریباً سیم یہی معاملہ ہے ایک آدمی ہے اس کو زمین دی اس میں گھمر نے سب کچھ کر دیا لیکن یہاں پر الوٹیز کے لیے یا اس بلڈر کے لیے یا اس کے پلوٹ کے اندر کے لیے راستہ نے نکالا جا رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پیسے لینے کے بجائے جرمانہ لینے کے بجائے کرنے کے بجائے بلڈنگ کو توڑ رہے ہیں یہ دورہ میار دورہ میار کیسے ہے رمیش کمار شاہب فیصل اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی فیصل اس کے اوپر میں نے ریسرچ بھی کی اور میں کوٹ میں موجود بھی تھا جب یہ کیس چلنا تھا میں تو اس حق میں ہوں کہ بھئی جہاں پہ بھی کوئی بندہ غلط کام کرے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اگر کوئی انکروچمنٹ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے مگر یہاں پہ ایک سوال جنہوں نے سستی زمین سمجھ کے جنہوں نے ایک سسٹم دیکھ کے اور انہوں نے لے لی مگر وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں ان کی صدا کہاں جائے گی تو ہمیں الٹرنیٹ ضرور دوننا چاہیے ان چیزوں کی انکوائری گراسو لیول پہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو اس میں پہلے سے انوال تھے کوئی حکومت سے کوئی چھپنے آرے ریوہ صاحب آپ بتائیے آپ سابق چیرمن ہیں آباد کے رہے ہیں آپ یہ سارا منظرنامہ اسلامباد میں قوانین ہیں اور کراچی میں قوانین ہیں اور لاہور میں قوانین ہیں اس میں اتنا فرق کیوں ہے کراچی کا الوٹی کہاں جائے یہ جو روائل پاک والا معاملہ ہے اس میں عام آدمی عام الوٹی اور شیس پاکستانی کس طرف جائے بہت شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ اب یہ چل نکلا ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک عام آدمی بھی ڈسکس کر رہا ہے کیونکہ میڈیا سے یہ ابھی سے نہیں چل رہا ہے کافی مہینوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور جہاں تھا کہ اسلامباد کی جو بلڈنگ کی ریکلریشن کی بات ہے ٹوئنٹ ٹاور کی اس دن کلائنٹ سے بھی ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی روائل پاک والوں سے بات یہ ہے کہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ خود کورٹ میں گئے کورٹ نے ان کو ایڈمیٹ کیا ان کلائنٹس کو اسلامباد کے کلائنٹس کو یہاں پہ ایشو جو پرسنلی کے چلا ایشو یہ ڈسکس ہوا کورٹ کی طرف سے کہ جی زمین جو ہے وہ لیگل نہیں ہے ہم نے آباد میں بار بار ایک بات کہی ہے کہ زمین اگر لیگل نہیں ہے تو چار سال تک ادارے کہاں پر تھے اور وہ زمین جو ہے وہ سترہ اداروں سے ہو کر کلیر ہو کر جو ہے وہ وہاں پہ پروجیک اناؤنس ہوا اور وہ پروجیک اناؤنس ہوا تو ایک عام آدمی تو صرف یہ سوال کرتا ہے مجھ سے بھی آکے یا ایک بلڈر سے آکے کہ جی آپ کے پاس این او سی فار سیل ہے وہ اس لیے یہ سوال کرتا ہے کہ اس ادارے نے لینڈ ویریفیکشن کی ہوگی جس نے این او سی فار سیل دیا ہے کوئی بھی اپروول کے لیے پروجیک جاتا ہے نیوز بریک کے لیے یہی سے کنٹینیو کروں گا کہ ادارے کہاں تھے سترہ دی ادارے کہاں تھے اس نیوز بریک کے بعد عارف جیوہ صاحب سے دوبارہ یہی سے کنٹینیو کریں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اس کا ایک دپارٹمنٹ جس میں کرپشن کے امبار ہیں کیسز پہ کیسز ہیں ایف آئی آر دج ہو رہی ہیں دھڑلے سے آفیسرز جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں مارتے گر رہی ہیں بلڈے گے ٹوٹ رہی ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں غیر قانونی طور پر زمینوں کے پرمیشنز اس کے پلوٹ کی پرمیشنز عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے اس شہر کے اندر ہو رہا ہے دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے کراچی کا بہت برا حال ہے عارف جیوہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں تین تین چار سال تک یہ پروجیکٹ بنتے رہتے ہیں جیسے کہ روائل اپارٹمنٹ ہے روائل پارک ہے اور وہ ایک بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے اور اچانک معلوم ہوتا ہے اس کے زمین غیر قانونی تھی اور اس کو اب توڑنے کے معاملات ہیں جن ہزاروں لوگوں نے اس میں انیویسمنٹ کی کوروڑو روپے کی اربو روپے کی اس کا کیا ہوگا اور یہ دوہرہ میار کیوں نظر آتا ہے اسلام آباد کے اندر لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر آپ آباد کے چیئرمن رہے ہیں بہت لمبے عرصے تک رہے ہیں سینئر رہنوما ہے آپ بلڈرز کے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے کس اگہ پر میں آپ کو بتاؤں جہاں اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے جب اسلام آباد میں اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا ٹرین ٹاور کا احیات کا میں اس کیس کے دوران ایک سپریم پورڈ میں موجود تھا ان کو تقریباً سترہ آراب روپے جو ہے وہ گورنمنٹ میں پیل کرنے کو کہا سوری پیل کرنے کو کہا اس میں ان کا اوریجنل جو ہے وہ سات سے آٹھ آراب روپے انہوں نے سیڈیا کو پیل کرنا تھا باقی پینلٹی لگائے گئی پینلٹی کس بات پر لگائے گئی لینڈ تو سیڈیا نے دی تھی ان کو لیکن انہوں نے اس کا جو ہے وہ یوز جس پرپس کے لیے دیا تھا اس پروجیکٹ کے اندر ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی لینڈ کا ایشو ہوا ہے گورنمنٹ نے گا علاوڈ کیے دیکھیں علاوڈ تو گورنمنٹ نے کی ہے فرکار نہیں کی ہے لیکن اس کا طریقے کار اگر غلط کا علاوڈ کرنے کا یا پیسے کم لیے گئے وہ زمین کی مد میں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ احترام کے ساتھ کہ اس کا جو ہے وہ جو بھی ڈیفرنس ہے وہ زمین کا اگر کم لیا ہے گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ جو ہے وہ لیسر ہوتی ہے اگر بی سی لیسر ہوتا ہے زمین کا جتنی بھی کراچی کی زمین ہے تو اگر لیسر نے پیسے کم لیے اور سرکار کے کھاتے میں کم پیسے گئے تو ادھر وہ پیسے ان کو چارج کرنے چاہیے تھے اس وقت ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ زمین اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ایک عام آدمی اور اس میں ہم جہاں تک جانتے ہیں ہم نے ان کلائنٹ سے میٹنگ بھی کی لاس وی کا بات کے اندر تمام اس میں میجوریٹی لوگ اوورسیز ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں لوکل آدمی جو ہے وہ چیز تین چار ملین کی پروپٹی خرید سکتا ہے یہ جو دس ملین کی یہ بھارہ ملین کی پروپٹی جو اوورسیز پاکستانی زیادہ خریدتے ہیں ان کا زیادہ انویسمنٹ ہے اور ان کو جو پروٹیک کرنا اور پھر سب سے بڑی بات یہ میں آپ کے پروگرام میں دو سال سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ایف وی آر کی ویلیو اور ڈی سی ویلیو ایک کریں کیونکہ اوورسیز پاکستانی آتا ہے تو ہم سے سوال کرتا ہے کہ دو ایگریمنٹ دو ویلیویشن کیوں ہیں اسی طریقے سے اب یہ ایک اوورسیز پاکستانی جس نے یہاں پہ آکے لینڈ الارٹ کرائی یا لینڈ لی اس کو ایک انویسٹر کو لایا گیا پاکستان کے اندر اور اس ایک بڑے انویسٹر کے ساتھ اوورسیز پاکستان خان صاحب کی پولیسیز کو دیکھ کر پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملیز کے لیے زمین دی غلط دی حکومت نے دی ایک عام بلڈر کا یا زمین لینے والے کا کیا اس میں پرابلم ہے اور اگر غلطی ہو گئی حکومت سے یہ ہو گئی تو آپ نئے پیسے لیں نئے چارج لیں جرمانہ کریں آپ بلڈنگیں کیوں توڑبا رہے ہیں بلڈنگیں کیوں توڑھ رہے ہیں بہت احترام کے ساتھ گزارش چیز سے پاکستان سجنابی صدقلدار احمد صاحب سے کہ عام آدمی کے لیے تو ریلیف نکالیں انہیں اوورسیز پاکستان کے لیے ریلیف نکالیں یہ پاکستان کی بڑی خدمت کرتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں آ رہے ہیں کراچی میں جو اوورسیز پاکستانیز آنا چاہتے ہیں ان کی بلڈنگیں توڑی گئی ہیں اور ماضی میں جو اوورسیز پاکستانی اسلام آباد کیا لہور کے اندر انہوں نے کام کیا تو وہاں پہ ریلیف ان کو دیا گیا یہ بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر رمیر صاحب اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ بلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں دورہ میار نظر آتا ہے کلیر فیصلوں میں نظر آتا ہے پیپرز میں نظر آ رہا ہے ڈاکومنٹ میں نظر آ رہا ہے لیس کے پیپرز میں نظر آ رہا ہے یہ دورہ میار کب ختم ہوگا دورہ میار نہیں ہے آپ اس کو اور انگل پہ دیکھ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں غلط غلط ہے مگر ایک گلتی کو مٹانے کے لیے دوسری گلتی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ لوگوں کا خیال بھی کرنا چاہیے مگر لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کون لوگ جو ہے وہ کیا لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جہاں پہ بلڈنگ کا کمپلیشن پلان نہیں ہے جہاں پہ نو سی نہیں ہے وہ نہیں لینی چاہیے جہاں پہ کمپلیشن پلان ہے جہاں پہ بلڈنگ گنٹرول آثورٹی چھپا لگا دے جب ساری گنٹرول کے چھپے لگے ہوئے ہوں عام آدمی کو پتا کیسے چلے گا عام آدمی کو پتا نہیں چل سکتا عام آدمی پوسیبل نہیں ہے جب اختیار کے اندر چل رہا ہو ٹی وی کے اندر آ رہا ہو بڑے بڑے آنکرز کھڑے ہوگے بڑے بڑے مالڈرز اس پلوڈ کو اس فلیٹ کو بیچ رہے ہیں انہیں کیا پتا ہے کہ اس کے اندر کیا دو نمبر چیز ہے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان سے ہی جنمے ہیں پاکستان میں ہی پڑے ہیں پاکستان کو وہ ہم سے اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو اور زیادہ آویرنیس ہے جب وہ باہر ملک میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ باہر جو ہے وہ اگر پراپرٹی نہیں جاتے ہیں وہ کیسے نہیں جاتے ہیں ہم ان کو سکھانا شروع کر دیں گے ہم اپنی بروکریسی کو سیکھ نہیں کریں گے چور بزاری بندی کریں گے اوورسیز پاکستانی باہر سے سیکھ کر رہا جب تک ملک کے اندر فیضل جب تک ملک کے اندر سزا اور جزا کا قانون نہیں ہوگا یہ غلط لوگ جو بیچنے والے بھی اور خریدنے والے سزا اور جزا کا قانون سب تک یہ چیزیں ایسی چلتی نہیں میں پاکستان میں آکے تبدیلیاں لے کر آوں گا وہ وزیر آدھا پاکستان ہے ان کے نارے ان کی برای سے اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ دینے کیلئے ہے پاکستان میں آگے ووٹ دیئے انہیں کامیاب کروایا اب ان کے کہنے کے اوپر انیویسپنٹ کر رہے ہیں اور ان کی انیویسپنٹ ہوا میں اُلڈ رہی ہے ہتوڑوں میں کرینوں میں ٹوٹ رہی ہے سبجیک چینج کرتا ہوں کرونا کی صورتحال ایک بڑی اچھی خبر پاکستان کے اندر آئی ہے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ یایا جو پاکستان میں مریض تھے یایا نکوی ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے آخر ہسپیٹل کے اندر ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے بڑی اچھی ٹیوالیمنٹ ہے لیکن دنیا کے اندر نائنٹی ٹو کنٹریز کے اندر یہ مرز پھیل گیا ہے ڈاکٹر سجاج کو میں ریگلر بیسس کے اوپر سن بھی رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی اپنے پروگرام کے اندر بھی ڈاکٹر سب اس کو کیسے کنٹرول کریں عام آدمی عام پاکستانی کس حد تک اس کو سمجھے کی خطرناک ہے اس کو سمالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر شاہد فیصل بہت شکریہ آپ کا دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اس دن پریس کانفرنس کے ذریعے بھی بتانے کی کوشش کی لوگوں کو کہ دیکھئے دنیا میں اس کی جو ہمبات ہے وہ صرف دو فیصد ہے اور سو میں سے دو لوگ ہلاک ہوئے اور وہ لوگ ہلاک وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کرونا وائرس یا وائرس یا کسی بھی بیماری کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن جن کی عمریں ساٹھ سال سے اوپر ہوتی ہیں یا پھر وہ لوگ جن کو کہ اور دوسری پرابلمز ہوتی ہیں ڈائیبیٹیک ہوتا ہے کینسر کے پرابلمز ہیں ان کو کوئی دوائیاں کھا رہے ہیں مستقل بنیاد پر تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن بار بار میں نے کہا ہے کہ یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ لوگ جو سمجھ دار ہیں ان کو مر جانا چاہیے لہٰذا یہ جو حکومتی سطح پر جو یہاں کام ہوا میں اپریشیٹ کرتا ہوں بہت ہی گورنمنٹ دی فیڈرل گورنمنٹ ایس ویل ایس دی پروینشل گورنمنٹ پرٹیکلوری دی سن گورنمنٹ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت سارے لوگ تنخید کر رہے ہیں کہ ڈاک صاحب آپ بات کریں یہ اسکول کا بند کرنے کا کیا جواز ہے یہ تو غلط بارہ سے بچنے کے لیے تو میں نے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے جہان ہے تو جہان ہے اگر آپ کا بچہ زندہ ہے تو تعلیم حاصل کرے گا نا احتیاطی طور پر اگر حکومت سن نے اسکول کی چھٹی کر دی تو بہت اچھا کیا ہے اگر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پریونٹیو میجرز ایڈاپ کر رہی ہے اچھی بات ہے آپ نے تعریف کر دی اس کا مطلب ہے دونوں حکومتیں کام کر رہی ہیں بلدی صاحب کی گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ کام کیا جام کمال صاحب نے ایک سیل بنایا ہے نظر انداز ہوتے ہیں میڈیا پہ لیکن جام کمال صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور جو ایران سے آنے والے زائرین ہیں ان کو احتیاط سے بھیجنا لانا اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ کام کیا لیکن یہ آپ بار بار کلپ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بہت کلپ امپورٹنٹ ہے جیس ساری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے بلکل حرم کے اندر عمرہ زائرین کروڑ گیا گیا ہے حرم کے اندر دیوار بنا دی گئی ہے صورت حل کیا ہے میں تاہرین شریفی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تاہرین شریفی صاحب میں آپ سے اس لیے گفتو کرنا چاہتا ہوں اس وقت کے ہم پاکستانیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ عمرے پر تشریف لے جائیں کمیٹیا ڈالتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تین چار دن کے لیے حرم بند کر دیا گیا لوگوں کو راستے میں روک دیا گیا اچھا اب سنائے کہ بحال ہو گیا ہے اچھا اب جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں پاکستانی ایک تو وہاں کی صورتحال بھی آپ بتائیں دوسرا عام پاکستانی جو عمرے کے لیے دوبارہ سے جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے جن کے فرائٹس آگے پر چھے ہو گئی ہیں ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنے چاہئے ہیں سعودی حکام نے کیا فیصلے کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلی مولا رسول حیث کریم سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ایک وبا آئی ہے جو پوری دنیا میں ہے پاکستان میں بھی کچھ کیس جو ہیں چار پانچ سامنے آئے ہیں اور سعودی عرب میں بھی دو تین کیس سامنے آئے ہیں اور کچھ سعودی عرب کی حکومت کے جو بیانات آئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر شرارت بھی جو ہے وہ ہوئی ہے تو اس لیے سعودی عرب کی حکومت ہمیشہ حریص ہے مہتمرین کی حجاج کی جو ہے نا صحت کے حوالے سے ہمیشہ سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے وقتی طور پر اس پبندی آئیت کی ہے جو عمرہ ظاہرین ہیں ان کے اوپر اور صرف یہ باہر والوں کے نہیں ہیں حتی جو سعودی ہیں ان کے لیے بھی مطعب ایک دن کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ضرور بند کیا گیا اور وہ بھی یہ کہ وہاں پر تطہیر کا عمل اور سپری وغیرہ جو ہے وہ الحمدللہ آج صبح سے تواف جاری ہے اور خود اس سارے عمل کی نگرانی خادم الحرمین شریفین کیا سلمان بن عبدالعزیز ان کے ولیہ امیر محمد بن سلمان اور امام حرمین شیخ عبدالرحمن صدیس کر رہے ہیں یعنی کہ احتیاطی تدابیر اب ان کو قابو پالیا گیا بہت بہت شکریہ تاہر عشریفی صاحب بہت بہت شکریہ میں شکریہ دا کرتا ہوں رمیش کمار صاحب ام اینے ہیں ڈاکٹر ہیں بہت اچھے گفتو کر رہے تھے بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ہم پاکستان سپر لیگ کی بات کریں گے لہار کلندر پھر ہار رہی ہے پھر ہار رہی ہے کیوں ہار رہی ہے اور کب تک ہارتی رہے گی اس پر ہم بات کریں گے اجاز وصیب باکری صاحب سے ایک بریک کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے